اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں داؤد ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لہور ہائی کورٹ میں ججز کی تائناتی کا جو معاملہ تھا وہ ایک مرتبہ پھر التوا کا شکار ہو گیا ہے چیز جسس لہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس محمد قاسم خان صاحب کی طرف سے جو نام ریکمنڈ کیے گئے تھے ان کو مزید بہتر کرنے کا کہہ دیا گیا ہے چیز جسس لہور ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ کے چیز جسس اور سپریم کورٹ کے مسٹر جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے ساتھ غیر رسمی طور کے اوپر مشاورت ہوئی یہ مشاورت پہلے بھی متعدد مرتبہ ہو چکی تھی کیونکہ بہت سے ناموں کے اوپر دونوں طرف سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور باقی بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے اعتراضات بھی تھے اور ان کو کنسیڈر بھی نہیں کیا گیا تھا اس وجہ سے اب یہ دوبارہ معاملہ اسی نویت کے اوپر اسی سٹیج کے اوپر دوبارہ التوا کا شکار ہوا ہے بتایا یہ گیا ہے جو ہمارے ذرائع نے ہمیں سپریم کورٹ سے بتایا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میسٹر جسٹس محمد قاسم خان صاحب کی آج سپریم کورٹ میں غیر رسمی مشاورت جو ہے وہ رہی ہے لاہور ہائی کورٹ میں جزیز کی تائناتی کے معاملے کے اوپر اس لیے وہ فیرست جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میسٹر جسٹس محمد قاسم خان صاحب لے کر گئے تھے اس کو مزید بہتر کرنے کا حکم جو ہے وہ حکم کہہ لیں آپ یا ویسے غیر رسمی طور پر کہا گیا ہے کہ آپ اس کو مزید بہتر کریں گزشتہ چار ماہ سے تقریم چار ماہ سے زائد عصے سے یہ معاملہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جزیز کی تائناتی کا وہ چل رہا ہے لیکن یہ مکمل نہیں ہو رہا مکمل نہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جس میں بہت سارے ایسے نام ہیں ہر مرتبہ جو فیرست میں ڈالے جاتے ہیں جن کے اوپر بار اسوسییشنز کو بہت زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں یا سپریم کورٹ کی طرف سے چونکہ سپریم کورٹ کے پانچ سینئر جدسابان جو ہیں وہ جیڈیشل کمیشن آف پاکستان کے میمبر ہوتے ہیں جیڈیشل کمیشن آف پاکستان وہ ادارہ ہے وہ فورم ہے جس نے کسی بھی ہائی کورٹ میں جزیز کی تائناتی کا عمل مکمل کرنا ہوتا ہے وہ پانچ سینئر جدسابان کی طرف سے بھی اعتراضات ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ معاملہ بار بار لٹکتا آ رہا ہے میں آپ کو وہ بیس نام نہیں بتا سکتا جو چیز جسٹس لہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس محمد قاسم خان صاحب لے کر گئے تھے لیکن یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ذرائع کے مطابق بتا سکتا ہوں کہ ان میں سے بہت سے ناموں کے اوپر جو ہیں وہ اعتراضات آئے ہیں جو فہرست میڈیا کو ملاور شدہ فہرست میں اسے کہتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں یہ بات ذکر کی تھی کہ وہ ویڈیو غلط وہ نام جو ہیں وہ ملاور شدہ تھے وہ اصل نام نہیں تھے لیکن وہ جان بوجھ کر میڈیا میں لیک کروائے گئے جس سے بہت سارے فوائد جو ہیں وہ لینا مقصد تھا اور وہ لیے بھی گئے اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں لیکن جن ناموں کے اوپر اعتراضات آئے ہیں وہ وہی نام ہیں جو پہلے سے مسترد ہو چکے ہیں خاص طور پر ان سیشن ججز کے نام جو کئی مرتبہ مسترد ہو چکے ہیں ایک مرتبہ تو اوفیشل ہی مسترد ہو چکے ہیں لیکن پھر ان کو فیرست میں ڈالا گیا یہ بات بار اسوسییشنز کے عام وکلا کے ہم سب کے سمجھ سے بالاتر ہے کہ سیشن ججز ہمایوں امتیاز جن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں ان کا نام بار بار کیوں ڈالا جا رہا ہے یہ بات ہم وکلا کے سمجھ سے بالاتر ہے کہ سیشن ججز صفدر سلیم شاہد صاحب جن کا نام اوفیشلی ریجیکٹ ہو چکا ہے ان کو کیوں بار بار فیرست میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہادر علی خان صاحب جو ہیں وہ یکم ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں تو کیا مجبوری ہے کہ ان کا نام جو ہیں وہ فیرست میں شامل کیا جاتا ہے ایسے ہی اور بھی بہت سے نام ہیں جو فیرست میں شامل کیے جاتے ہیں اور زور لگایا جاتا ہے کہ ان کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنایا جائے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کی طرف سے جب غیر رسمی مشاورت ہوتی ہے تو اس میں یہ نام جو ہیں ان کے اوپر اعتراضات آتے ہیں اور فیرست کو مزید بہتر بنانے کا کہا جاتا ہے دو چار باتیں بہت ہی امپورٹنٹ پچھلے چار دنوں میں سامنے آئی ہیں میری خود بھی بہت سارے جو نظام عدل سے وبستہ اور لاہور ہائی کورٹ سے وبستہ سٹیک ہولڈرز ہیں جن میں جزز بھی ہیں جن میں سینئر وکلا بھی ہیں اور بھی بہت سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں سپریم کورٹ میں بھی ہیں ان سے جو ڈسکیشن ہوئی اور اس میں جو آؤٹکم سامنے آئی ہے وہ اتنی حوصلہ افضار نہیں ہے کیونکہ دیکھئے لاہور ہائی کورٹ میں جزز کی بیس خالی عسامیوں کے اوپر تقریباً اسی سے زائد افراد کے انٹرویوز کیے گئے تو اسی سے زائد افراد کے انٹرویوز تو آپ نے کر لیے لیکن یہ سب کو پتا تھا کہ اس مرتبہ بیچ میں صرف دس یا بارہ جو وکلا اور سیشن ججز ہیں ان میں سے نومینیشنز ہونی ہے تو پھر اسی سے زائد افراد کو جس میں بہت ہی کابل سینئر وکلا بھی ہیں ان کے انٹرویوز کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اب جب آپ ان کو رکھ نہیں پائیں گے تو ان سینئر وکلا کی ساکھ کا کیا بنے گا جن کے نام آئے اور پھر اب وہ کنسیڈر نہیں ہو رہے کنسیڈر بار بار فیرس میں وہی نام ہو رہے ہیں جو پہلے سے تیہ شدہ تھے وہی سیشن ججز بار بار ریپیٹ کیے جا رہے ہیں جب سابق چیزے سے سلہور ہائی کورٹ مسٹر جستر سردار قاسم خان صاحب تھے اس وقت بھی میرے ذرائع کے مطابق سفدر سلیم شاہ صاحب کا نام اوفیشلی ریجیکٹ ہوا تھا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایسے سیشن ججز جو ریجیکٹ ہو چکے ہیں ان کو کیوں بار بار کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور ان کے ناموں کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے جس کے اوپر اعتراضات آتے ہیں اور پھر یہ معاملہ لٹک جاتا ہے پنجاب میں اس وقت 149 سیشن ججز کام کر رہے ہیں آپ ان سارے سیشن ججز میں سے کسی ایک بندے کو بھی نہیں سمجھتے کہ وہ سیشن ججز جو ہیں وہ قابل ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تین سیشن ججز ہی ہیں پنجاب کی جڑیشری کی اندر جو انمول رتن ہیں تو پھر باقی جو پیچھے 136 سیشن ججز بچتے ہیں ان کی کارکردگی کو اوپر پھر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کو واقعی پھر اپنے آپ کو سوچنا چاہئے کہ آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جائے صرف یہی تین سیشن ججز جو ہیں وہ پنجاب کی جڑیشری میں بچے ہیں اگر یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج نہ بنے تو شاید پتہ نہیں نظام عدل کا کیا نقصان ہو جائے گا خیر اس سے آگے چلتے ہیں دوسری جو اہم بات گزشتہ چار دنوں میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری آنریبا لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج سابان ہیں اس پوری تائناتی کے عمل میں ان سے بھی جو ہے وہ انپوٹ لی گئی اور یہ بڑی ہی حوصلہ افضابات تھی کیونکہ یہ ایک کلیکٹیو وزڈم کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ سارا عمل کے آپ اپنے پورے ساتھی جج سابان کو ساتھ لے کر جو وہ چل رہے ہیں لیکن انتہائی عدب کے ساتھ اور انتہائی مایوسی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان جج سابان کی طرف سے جو قابل ترین وکلا کے نام ریکمینڈ کیے گئے تھے قابل ترین سیشن ججز کے جو نام ریکمینڈ کیے گئے تھے ان کو بھی زیرے گوھر جو ہے وہ نہیں لیا گیا اس سے جو ایک کلیکٹیو وزڈم کا پرنسپل ہے اس کی میرے خیال میں نفی بھی ہوتی ہے اور پھر آئندہ سے تھوڑا سا جو موٹیویشن کا عمل ہے وہ بھی لیول کم ہو جائے گا ہمارے آنریبل لاہور آئی کورڈ کے جج سابان میں سے کیونکہ یہ سارے ہی چیف جسر سابان کرتے ہیں کیونکہ جو چیف جسر سا لہور آئی کورٹ ہوتا ہے اس نے مستقبل کی لہور آئی کورٹ جو ہے وہ تیار کرنی ہوتی ہے اس لیے جو ساتھی جج سابان ہوتے ہیں ان سے مشاورت بھی کی جاتی ہے ان سے انپوٹ بھی لی جاتی ہے کیونکہ آنے والے وقت میں تو وہ سٹنگ لہور آئی کورٹ کے جو جج سابان ہوتے ہیں انہوں نے چیف جسر س بنا ہوتا ہے آپ جن لوگوں کو جج بنا کر جا رہے ہیں ان نئی ججز کو تو چلانا آپ کے ساتھی اسی جج سابان نے ہوتا ہے لیکن اگر ان کی انپوٹ کو ہی اگر آپ کنسیڈر نہیں کریں گے تو پھر مستقبل میں کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے نام ریکمنڈ ہو گئے تھے جن کے اوپر کچھ اعتراضات تھے لیکن جج سابان نے ایک سال کام کیا اور جب ان کو مستقل کرنے کی باری آئی تو پھر ان کو عوضوں سے ہٹانا پڑا تو اس طرح کی کسی انپلیزنٹ قسم کی سیچوشن سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ جو انتہائی قابل وکلا ہیں انتہائی قابل سیشن ججز ہیں آپ ان تین کے علاوہ باقی سیشن ججز میں بھی جا کے دیکھیں آپ جو آپ نے اسی سے زائد انٹرویوز کیے گئے ہیں سی ویز کٹھی کی گئی ہیں آپ ان کو دوبارہ سے دیکھیں ان میں آپ کو بہت سے اچھے اچھے نام جو ہے وہ ملیں گے آپ ان کی ججمنٹس دیکھ لیں سیشن ججز کی ججمنٹس دیکھ لیں ان کا کنڈکٹ دیکھ لیں آپ کو بہت سے نام جو ہے وہ بہتر ملیں گے اور یہی سپریم کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ غیر رسمی طور پر کہا گیا ہے کہ آپ اس لسٹ کو مزید جو ہے وہ بہتر کریں ابھی گزشتہ چار پانچ دن میں جو صورتحال بنی وہ بھی حوصلہ افضار نہیں ہے کیونکہ جو ایک متنازہ لسٹ جو ہے وہ جاری جب میڈیا کو لیک کروائی گئی تو اس کے بعد ان ناموں کے اوپر ملک پنجاب بھر کے جو وکلہ ہیں ان کی طرف سے شدید اعتراضات جو ہیں وہ کیے گئے آپ وکلہ کے ورس ایپ گروپس دیکھ لیں وکلہ کے ساتھ آپ باقی بیٹکس میں عام گفتگو میں دیکھ لیں کہیں بھی سینئر وکلہ بیٹھتے ہیں تو بہت سارے ایسے قصے اور کہانیاں سامنے آ رہے ہیں جن کے جو کسی بھی طور پر ہماری آنریبل لہور ہائی کورٹ کی جو کریڈیبلٹی ہے جو اس کی انٹیگریٹی ہے اس کے لیے بہتر نہیں ہے نو ڈاؤٹ کیس میں بہت سارے الزامات جو ہیں وہ بھی آئید ہو رہے ہیں لیکن ان کو دیکھنا ان کی جانچ پرتال کرنا وہ جو بھی متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان ججز کی تائناتی کی ان کی ذمہ داری ہے لیکن اگر کوئی ایسی تائناتی ہو جاتی ہے جس میں پیسوں کے لین دن کی کوئی بات مختلف ورڈس ایپ گروپس میں چل رہی ہے وکلا کہ میں اس بات کے اوپر یقین نہیں کرتا اور میں قطن یہ بات نہیں سمجھتا کہ پیسے دے کر بھی کوئی بندہ لہور ہائی کوٹ کا جج بن جاتا ہے لیکن وکلا کی طرف سے کھل کر اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ کسی نے شاید کس کو تین کروڑ کی بات کر رہا ہے کہ کسی نے کسی کو دیئے ہیں کہ جج بننے کے لیے یا ساڑھے تین کروڑ کی بات کر رہا ہے میری یہ بات ماننے میں نہیں آتی لیکن ہمیں اس طرح کی سیچوشن میں جانے سے آوائیڈ کرنا چاہیے ہمیں بچنا چاہیے کہ اس طرح کی نوبت ہی نہ آئے اس لیے یہ جو غیر رسمی مشاورت ہے وہ مکمل ہوئی ہے اور جو چیفزہ سلہور ہائی کوٹ کی طرف سے ناموں کی فیرست سپریم کوٹ کے ساتھ غیر رسمی طور کے اوپر شیئر کی گئی تھی اس لسٹ کو واپس بجوا دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اس کو مزید بہتر کریں ایک اور بھی دو چار ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ دیکھنے میں آئی ہیں کچھ پہلو جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں اگلی ویڈیو میں میں آپ سے وہ پہلو جو ہیں وہ بھی لازمی طور پر ڈسکس کروں گا کیونکہ یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے کہ ہماری لہور ہائی کوٹ میں ایسے جج ساب آنے چاہیے جن کے اندر بہت زیادہ قابلیت ہو جن کے اندر بہت زیادہ انٹیگریٹی ہو جن کے اندر فیصلے کرنے کی قوت جو ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی انکومپیٹنٹ جج آ گیا تو وہ پورے سسٹم کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوگا ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ مسٹر جسٹس مامون رشید صاحب جو ہیں وہ لہور ہائی کوٹ کے جج رہے ہیں اور میں نے بطور کوٹ رپورٹنگ آج تک بھی ایک ایسا بندہ بھی نہیں دیکھا جو عام سائل بھی نہیں دیکھا جو ان کی عدالت سے خوش ہو کے نکلا ہو بلکہ دو واقعات کا میں انشہاد ہوں کہ وہ سائل جو ہیں ان کے مقدمات جو ہیں وہ ریلیسٹ کر دیے گئے مسٹر جسٹس مامون رشید کی طرف سے ان کی عدالت کی طرف سے اور انہوں نے باہر نکل کے بڑی ہی سخت قسم کی بددوائیں دیں تو آوائیڈ کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم کوئی دوبارہ سے ایسی غلطی نہ کر جائیں جس کی وجہ سے ہماری جو آنریبل لہور ہائی کوٹ ہے اس کے اوپر عوام کا اعتماد جو ہے وہ متاثر ہو یا لوگ جو ہیں وہ بھی مستقبل میں کسی جس کی عدالت سے باہر نکلیں تو وہ بددوائیں دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ